بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel فوریز مینیا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی چٹنی بنانے کی ریسیپی جو آپ چاولوں کے ساتھ دال چاول کے ساتھ یا کسی بھی سبزی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ اتنی اچھی بنتی ہے آپ ڈیلی اس کو بنائیں گے ریسیپی کو لاس تک دیکھئے گا کوئی سٹیپ میں سنا کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں تو اس چٹنی کو بنانے کیلئے میں نے سب سے پہلے ایک بڑا پیاز لیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا تھا ایک کچھا آم اور اس کو بھی میں نے اسی طرح سے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹیمارٹر لیا تھا اس کے اس طرح سے چار پیسیز کر لینے ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے رہسن کے جوے تو تقریباً یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے رہسن کے جوے لیے ہیں اور ہمارے پاس ہے دھنیا جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور اس کی جو براؤن کلر کی رنڈیا ہوتی ہے وہ ہم نے کاٹ لی تھی اور یہاں پہ میں نے لیے ہیں دھنیا کے کچھ پتے تو جو گرین والے پتے ہیں ہم نے صرف وہی لینے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے تقریباً تین سے چار ہری مرچے تو چٹنی بنانے کے لیے ہمیں یہ سب ہی چیزیں چاہیے ہیں تو ہم نے لے ریا ہے چوپر اور سب سے پہلے ہم نے چوپر میں ڈالنا ہے پودینہ اور ہری مرچے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے دھنیا اور پھر ہم اس میں ٹماتر شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لہسن شامل کریں گے ساتھ ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے اور پھر ہم نے لاس میں اس میں جو کچھا آم ہے وہ شامل کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں وان ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور چوپر کو بند کریں گے اور اچھی طرح سے ان سب ہی چیزوں کو چوب کر لیں گے اور اگر آپ چاہے تو ان سب کو ہینڈ چوپر کے ساتھ بھی چوب کر سکتے ہیں یا تو آپ ان سب کو کوٹ بھی سکتے ہیں تو یہ سالی سے بچ جاتی ہے یا آپ اس کو چاول کے ساتھ یا پھر سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو آج کی رسلی پی اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے